تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا کانا دجال کا مطلب دیکھو میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی اس کا قد لمبا ہوگا اور دجال جو ہوگا وہ لمبے ککہ ہوگا اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا اور اس کے جو بال ہوں گے نا وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا وہ ایک دم بلکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال جس کو کہتے ہیں گھنگریالے بال ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں دو ہوگی لیکن ایک آنکھی ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے اور دوسری آنکھی انگور کے دانے کی طرح ہوگی جیسے کسی کے آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا وہ موتیہ بین جس کو کہتے ہیں تو وہ موتیہ بین چھوٹا سا ہوتا ہے وہ دجال کی نشانی نہیں ہے وہ موتیہ بین کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا وہ دجال ہوگا اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی رشانی یہ ہے دجال کی ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے لمبا قد ہے کانا ہے وہ ایک ہی ایک آنکی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے اور ایک آنکی اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے یہ کانا دجال ہے لمبا ہے اور اس کی بڑی رشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا مومن اندلہ جو سچا مومن ہوگا اس کی پیشانی پر دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف فے رے یعنی کافر اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا یہ دجال کی نشانی ہے اب دجال نکلے گا کہاں سے دجال نکلے گا اسفہان ایک علاقہ آج بھی اسفہان ہے یہ اسفہان ایران میں موجود ہے اسفہان اسفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے دجال وہاں سے نکلے گا اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا آلم یہ ہوگا کہ وہ چالیس دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے یعنی حرمین طیبین کے علاوہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا اب میں آپ سے پوچھنا ہوں جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب جا رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چالیس دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی کیوں پلین کا زمانہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آسکے گا مکہ مکرمہ نہیں آسکے گا لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح نادان تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو آپ یہاں توجہ سے سنیں جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا اور اس فصیل میں تقریباً سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک پریشتہ کھڑا ہوگا ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مان کر کے بھگا دے گا لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً چھ مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی اس سے پتا چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی اور فصیل میں سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا جو دجال چالیس دن تک کے دورہ کرے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے دن ہوں گے یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا تو یہ جو کانہ دجال ہوگا یہ شوبدے باز ہوگا جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہہ گا کہ میں نبی ہوں محضر اللہ اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شوبدہ دکھائے گا یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماباب دکھنے لگے گے بھئی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا وہ ماباب کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا لیکن آنکھوں پر جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماباب کی شکل میں دکھا دے گا تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماباب کو اس نے زندہ کر دیا وہ شوبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے اور وہ اشانہ کرے گا تو شوبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے لوگ اس پر جوے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے اور وہ ایک باگ اور ایک آب ساتھ میں لے کر کے چلے گا جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی باگ کو مانے گا وہ اس کو باگ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آنگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لئے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا اب توجہ فرمائیں دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گریفتار ہوں گے پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا اسلامی حکومتیں اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا کب ظاہر کرے گا پہلے دجال آئے گا دجال دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی تب امام مہدی کا ظہور ہوگا امام مہدی تب تائر ہوں گے اب یہ کوئی بھی حیدر آباس سے ممرہ سے کرنا تک سے کوئی بھی منچلا اٹھ کر کے کھڑا ہوا میں مہدی علیہ السلام ہوں اور پھرے تجھے بولنے کی گھڑن نہیں تجھے بولنے کا شعور نہیں اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں مہدی کی شاہد سنو پہلے تو یہ نشانی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے کہاں ہے دجال آج کی مومنین اور سخت مومنین کتر مومنین زمین پہ موجود ہیں ارے لوگ آج اتنے کتر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروئی مسائل میں گلتی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف وہنگامر کھڑا کر دیتے ہیں آج لوگوں میں اتنا تسلوب ہے اتنے متسلیب لوگ آج موجود ہیں تو ایسوں کی موجودی میں دجال کیسے دجال کیامت کے وقت تو مرکی بر مسلمان ہوں گے چند ہوں گے چند کوئی دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا آج عرب نام میں ہاں صحیح اسلامی حکومت تو ہے ترکی نام میں ہاں صحیح عراق اور دیگر میں مالک نام میں ہاں صحیح لیکن مسلم ممالک تو ہیں اس وقت تو سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی مسجدوں پہ تالے پڑھیں گے مسجدیں ویلان ہوگی تو امام مہدی ظہور پسیر